میں مسلمان ہوں میں پردھان منتری مکھے منتری نہیں بن سکتا کیونکہ میری تعداد کم ہے اور جاتیوات زیادہ لیکن میں کلیکٹر ایڈیم تحصیلدار کمیشنر ایس پی ڈی ایس پی تو بن ہی سکتا ہوں لیکن میں نکمہ ہوں کیا کروں مجھ سے گھنٹوں پڑھائی نہیں ہوتی اگر میں پڑھنے لگ گیا تو چوراں ہوں کی رونخیں ختم ہو جائیں گے جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا میں پڑھ گیا تو گھٹکا تاش پتیاں چھوٹ جائیں گی جو کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا میں پڑھ گیا تو محلے کی رونخ کم ہو جائے گی دن بھر آوارہ گردی انہی محلے میں ہی تو کرتا ہوں میں ہاں کام نہیں ہے میرے پاس لیکن کیا فرق پڑتا ہے اللہ کے فضل سے دو وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی ہے ہاں میں مسلمان ہوں اور پیدا ہوتے ہی ایک سیل تھپا لگ گیا تھا میری تشریف پر کہ میں پینچر کی دکان کھولوں گا یا ہاتھوں میں ٹولز پکڑ کر کوئی گیرج کھولوں گا یا بہت زیادہ ہوا تو دوسروں کی گاڑیاں چلاؤں گا ہاں میں مسلمان ہوں اپنے بھائیوں کی ٹانگ کھینچنا میرا سب سے بڑا کام ہے آخر میں کیوں نہیں پڑا یا میں کیوں نہیں پڑ پایا یہ سوال ہو سکتا ہے لیکن میں انپڑ ہوں اس میں شک نہیں ہاں میں مسلمان ہوں اور ہندوستان میں تیس کروڑ ہوں لیکن میں زیادہ تر انپڑ غریب گندی بستیوں میں ہی ہوں اس کا دوش میں دوسروں پر تھوکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر آنگن کی جھاڑو لگانے بھی سرکار آئے میں مسلمان ہوں میں پندرہ فیٹ کی روٹ کو آٹھ فیٹ کی کرنے میں بھی ماہر ہوں پھر اس آٹھ فیٹ کی روٹ پر رکشہ کھڑی کرنا بھی میرا ادھکار ہے ہاں میں مسلمان ہوں جس کا دھرم پاکی آدھا ایمان تعلیم اہم بنیاد ہے ماننے والا ہے لیکن میں اس پر کبھی عمل نہیں کرتا میں ہمیشہ سعودی عرب دبائی جیسے دیشوں کی دعائی دے کر اپنی بڑائیاں کرتا ہوں لیکن میں نے ہندوستان میں خود پر کبھی کوئی صدار نہیں کیا نہ میں صدرنا چاہتا ہوں ہاں میں مسلمان ہوں میں انپڑ ہوں کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے گیارج پر نوکری میں لگایا اور میں غریب گھر سے ہوں بہتر تعلیم دینے کے لیے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور میری خوم تعلیم سے زیادہ لنگروں پر توجہ دیتی ہے وہ کھلانے پلانے کو ہی ثواب سمجھتی ہے میں مسلمان ہوں میں خوب گالیاں دیتا ہوں میں رکشہ چلاتا ہوں دودھ بیچتا ہوں ویلڈنگ کرتا ہوں میں گیارج پر گاڑیاں صدھارتا ہوں میں چوراہے پر بیٹھ کر سگرٹ پیتا ہوں گانجا پیتا ہوں تاش پتے کھیلتا ہوں کیونکہ میں انپڑ ہوں اور میں انپڑ صرف دو وجہ سے ہوں یہ ایک ماباپ کی لاپرواہی دوسرا خوم کے ذمہ داروں کی لاپرواہی ماباپ مجبور تھے لیکن میری خوم مجبور نہ تھی اور نہ ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے لاکھوں روپئے شادیوں پر خرچ کرتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے لاکھوں روپئے خوالیوں پر اڑاتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بے انتہا فضول خرچ کرتے ہوئے کاش میرے ماباپ یا میری خوم میرے تعلیم کی فکر مند ہوتی مکہ منتری یا مکہ منتری نہ سہی لیکن میں آج کلیکٹر ایڈی ایم کمیشنر جیسے بڑے پدوں پر ہوتا بینا ووٹ پائے بھی لالبتی میں ہوتا یا کم سے کم میں ڈاکٹر انجینئر آرکیٹیکچر یا جرنلسٹ یا ایک اچھا بزنس من تو ہوتا ہی لیکن بچپن سے من میں ایک وہم گھر کر گیا کہ میاں تو مسلمان ہو اور مسلمان کو یہاں نوکری آسانی سے نہیں ملتی لیکن میں یہ تو بھول ہی گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی تجارت ہی کی اور تعلیم پر اہم زور دیا پھر میں ان کا امت ہی ہو کر نوکری نہ ملنے کی بات سوچ کر تعلیمات کیوں حاصل نہیں کرتا نوٹ دوستوں یہ تحریر صرف اصلاحی پوسٹ کے لیے لکھی گئی ہے رکشہ چلا کر پیٹ پالنا یا ویلڈنگ کرنا دودھ بیچنا گیارج کے ٹولز پکڑنا یا مزدوری کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے لیکن ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ سوچ کر تعلیم حاصل نہ کرنا غلط ہے خوب پڑھائی کرو کہ ہر پد پر صرف تم دکھو تمہیں عزت سے دیکھیں تم پڑھے لکھے تبخے میں گنے جاؤ اندوی شواس سے دور ایک نئی زندگی جی کر ملک و خوم کی خدمت کریں اور جہاں پروپوگنڈا نامک چیز ہی نہ ہو آنے والی نسلوں کو پڑھا لکھا کر ہم اب تک کے اپنے اتحاس کو بدل دیں یہی ایک طریقہ ہے کہ یہ خوم ایک نیا سویرہ دیکھے کہ جب بھی صبح کا اخبار دیکھیں ہر اخبار کے فرنٹ پیچ پر آئے اس شہر کے نئے کلیکٹر نئے ایڈیم نئے کمیشنر تم ہی ہو جزاک اللہ خیرہ اور معافی چاہتا ہوں اگر میری کسی بات سے کسی بھائی کا دل دکھا ہوتا